پارچنار میں ہونی والے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خاتون امدوار علی بیگم نے کہا ہے کہ وہ آوام کو مسائل سے نجات دلانے اور علاقے میں قیام امن کیلئے میدان میں آئی ہے اور چاہتی ہے کہ پسماندہ قبائلی علاقے بھی تعلیم سمیت ہر میدان میں ملک کی دیگر حصوں کی برابر ہو یہ علاقے بہت پسماندہ ہیں پشاور سے لاہور سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے ہاں وہ تعلیمی ادارے اور وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کل کو دوسرے زلوں کے بچوں کے ساتھ میرٹ کی بنیاد پر کالیجوں میں ایڈمیشن لے سکیں اس موقع پر قبائلی امائدین کا کہنا تھا کہ علی بیگم نے پارچنار سمیت قبائلی آوام کی بیلوز خدمت کی ہے اس لئے وہ انہیں منتحب کر کے علاقے سے بدمنی اور بیرزگاری کے خاتمی کیلئے راہ ہمار کریں گے جاوید حسین ڈو نیوز پارچنار